اس موڈیول میں جو ہم جو ذکر کیا جائے گا وہ ہے سیلومک فلیوڈ اور ہیمولنف کا خاص طور پر ان ورٹی بریٹس کے اندر تو تمام ان ورٹی بریٹس بلکہ تمام ورٹی بریٹس کے اندر بھی جیسے ہم آگے جا کے ذکر کریں گے تو یہ کچھ نہ کچھ فلیوڈ ہماری باڈی کے اندر یا انیملز کی باڈی کے اندر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ فلیوڈ ہے جس سے وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے پروڈکس آف ڈائجیشن کی آکسجن اور کاربن ڈائکس کی ایکسچینج ہوتی ہے نائٹ ویس کی ریموول ہوتی ہے تو یہ سیلومک فلیوڈ یہ سیلومک جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ سیلومک فلیوڈ وہ فلیوڈ ہے جو سیلوم کی اندر سرکولیٹ کرتا ہے تو سیلوم کیا ہے جیسے ہم پچھلے موڈیولز کے اندر ذکر کر چکے سیلوم وہ بوڈی کیوٹی ہے جو کے لائن ہوتی ہے میزوڈرم سے تو میزوڈرم جو کے سپلیٹ ہوتی ہے درمیان میں کیوٹی بن جاتی ہے درمیان میں کیوٹی بن جاتی ہے درمیان میں کیوٹی بن جاتی ہے تو that کیوٹی اس کیلومک فلیوڈ تو وہ کچھ انیمال کی اندر ذکر کرتا ہے سیلومک فلیوڈ اور اس کو ہم کہتے ہیں سیلومک فلیوڈ اور اس کی اگزامپل جیسے انیلیٹس کے اندر ایکانوڈرمز کے اندر یہ سیلومک فلیوڈ that is the circulatory اور supplementary system اور اس کے لائبہ سیلومک فلیوڈ that may be identical اس کی کمپوزیشن کیسی ہے کمپوزیشن ایسی ہی ہے جیسے کہ انٹرسٹیشل فلیوڈ کی ہوتی ہے اور انٹرسٹیشل فلیوڈ کیا ہوتا ہے کہ ٹیشوز کے اندر جو فلیوڈ ہے یعنی among the cells چیز کیا ہے the group of cells of the same kind اور یہ cells اتنے compact نہیں ہیں بلکہ درمیان میں کچھ فلیوڈ ہوتا ہے اور جیسے ہم پھر انٹرسٹیشل فلیوڈ کہتے ہیں اور انٹرسٹیشل فلیوڈ اور سیلومک فلیوڈ میں difference کیا ہے کہ اس کی اندر difference کچھ specific proteins اور cells کہی ہے تو یعنی سیلومک فلیوڈ میں یہ چیزیں زیادہ ہیں as compared to the interstitial fluid تو سیلومک فلیوڈ that transport gases, nutrients and waste products it also function as a hydrostatic skeleton جیسے انیلیٹس کے اندر انیلیٹس کے اندر خاص طور پہ you take the example of earthworm تو یہ earthworm بکیتہ dig کرتا ہے اور یہ تب ہی dig کر سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی وہ body کے اندر کچھ ایسا erect material ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جو ایک erection ہوتی ہے تو وہ اصل میں اسی سیلومک فلیوڈ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور اسے ہی ہم hydrostatic skeleton کہتے ہیں پھر اس کے بعد hemolymph hemolymph یہ زیادہ تر invertebrates invertebrates میں arthropods کے اندر ہے so this is a circulating tube in animals which have open circulated system اور اس open circulated system وہ ہی ہے جس میں ہارٹ ہوتا ہے پھر آگے ایک vessel ہوتی ہے جس دورسلے اوٹا کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ fluid وہ body tissues کے اندر پھیل جاتا ہے تو یہ open circulated system کہتا ہے اور یہ یہ fluid یہ hemolymph کلاتا ہے hemolymph کلاتا ہے اور جس cavity کی اندر یہ hemolymph circulate کرتا ہے اسے ہم hemo seal کہتے ہیں اور زیادہ زیادہ یہ arthropods میں پہ جاتا ہے ascidians میں پہ جاتا ہے اور بہت سارے molusks میں یہ hemolymph پہ جاتا ہے تو اندیز انیملز بقیدہ ہارٹ پمپ کرتا ہے اور وہ اسے fluid کو circulation بے رکھتا ہے اور بہتا یہ پریشور سی اگزارت ہوتا ہے اور وہ پہر جیلل یہ جنرلی ایک concept ہے کہ یہ اصل میں اینہی چند چیزوں کو باڈی کے اندر circulation اس کی ہونی چاہیے اور اس کو پمپ کرنے والا کیا ہے کیا ہے بلاڈ ہارٹ ہے بہتا ہے ہیمولنف وہ اتر جاتی ہے جیسے ہم پھر مولٹنگ کا process یہ اہم طور یہ cuticle which is removed اور اس کے علاوہ جو اینیمل کچھ ایسے flying آرثروپورٹ ہیں جیسے insects ہیں تو ان کے اندر wings کی جو movement ہے وہ جہاں سے یہ wing جو ہے وہ بلکل attached ہے باڈی کے ساتھ تو وہاں پہ بھی یہ جو ہیمولنف ہے وہ pressure پریشر سے آتا ہے اور پھر پریشر سے وہ جب پریشر کم ہوتا ہے تو اسی پریشر سے گٹنے اور بڑھنے سے پریشر یہ انیمل کا wing move کرتا ہے جو جمپنگ سپائیڈرز یعنی ایک تو سپائیڈرز ہوتے نا گھروں میں بھی بسا اوقات وہ ویب سا بن جاتا ہے جس کی بہت لیگز بہت لمبی ہوتی ہیں لیکن کچھ سپائیڈرز بھی یہ بھی یہ جو جمپنگ ہے ان انیمال کی اندر ان سپائیڈرز کی اندر تیس اگن دو to the hydrostatic pressure of the hemo lymph which provides a hydrostatic mechanism for limb extension لیمز کی جو موووویم ہے جس کی یہ جمپ کرتا ہے so that is all due to this hemo lymph pressure so this is all about the selomic fluid and hemo lymph so this is all about